دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی ہمیں بتائیں کہ یہ بات کے سپیرہ میں لکھی ہے وزیرعالہ پنجاب کی انتخاب سے مطالق مقدمے کی سماد فل کورٹ کرے حکمرہ اتحاد نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے مطالبہ کر دیا علامی میں کہا گیا ہے کہ آئین نے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے ایک متکبر آئین شکن فستائیت کا پیکر اختیارات کی لکیر کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان جمہوری نظام کو بھی معیشت کی طرح دیوالیا کرنا چاہتے ہیں آئین جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا صرف تین ماہ میں زرداری شریف مافیا نے سیاسی اور معاشی طور پر ملک کو گھٹو گبل چکا دیا عمران خان کا ٹوئٹ کہا عوام مافیا کو اپنی لوٹ پر جاری رکھنے نہیں دیں گے ہم شری لنکا کے حالات سے زیادہ دور نہیں جب عوام سرکوں پر نکل آئیں گے دور ہوئی تھی میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے پر میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویس صاحب ابھی الیکشن نہ جیتے ہیں چہدری شجاعت حسین اور سالک سے میرا کوئی رابطہ نہیں مونس راہی کی میڈیا سے گفتگو کہا چہدری شجاعت سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی خط لکھا ہے چہدری شجاعت نے کہا کہ ہاں میں نے خط لکھا ہے کہ کسی کو ووٹ نہ دیں چہدری شجاعت سے درخواست کی فیصلے پر نظرے ثانی کریں فیصلے پہ وہ پہنچے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کون سا حصہ ہے جس نے ان کو یہ سوچ دی کہ انہوں نے یہ رولنگ دینی ہے اس کے لئے ان کو بلایا ہے اب سوہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سپریم کورٹ کے خلاف ٹرنڈنگ ٹرنڈ چلا رہی ہے فباد صاحبری کہتے ہیں پنجاب میں تحریک انصاف قاف لیگ کے 186 لوگ ہیں 189 والا گروپ یہاں قابض ہونا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے عصد دوبر کا کہنا ہے کہ عمران خان عدالتی فیصلے کے بعد آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے شاہ محمود قریشی نے کہا عاصف علی زرداری نے کل آئین جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ جمہوری روایات کے ساتھ کھیلوار ہے زمیر کے سودا گھر عاصف زرداری نے سیاسی اور موشی بہران خطرناک بنا دیا لوگوں کو ایسی سیاست سے نفرت ہے جہاں میمبرز کی خرید و فروغ کی منڈی لگتی ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا سپریم کورٹ آخری امید ہے مرکز اور صوبے میں عدم اعتماد لانا ہوگا ڈالر دھائی سو کا ہو گیا تو دس کروڑ پاکستانی غربت کی لپیٹ میں آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں محمد حمزہ شغاز شریف صد کے دل سے صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں متنازے انتخاب کے بعد حمزہ شہباز نے وزارت آلہ کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب بلیغ الرحمن نے حمزہ شہباز سے حلف لیا تقریب میں ایک زرداری سفر بھاری اور شیر شیر کے نعرے گزشتہ روز ڈیپٹی سپیکر نے پالیمانی روایات کی دھجیاں اڑائیں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا